اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تاریخ فضاوار ہے خالق کل کے لئے جس کی عالمینی مرضی کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلم تسلیم و قبول و سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی عالمینی مرضی کے حوالے کر دے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے اپنے معبود سے یہ عہد کیا تھا کہ بہرحال اس کے پیغام کی حفاظت کی جائے گی اور جنہوں نے تو حسن قوبی بدرجعتم اس عہد کو پورا کیا اور اس طرح سے یہ دین مبین آج اسی وفاء عہد کی بنا پر باقی ہے اور باقی رہے گا جو عمر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی منزل پر اپنے وطن کو دین سے علاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ اس لیے کہ ہم نے بنائے وطن رکھی تھی دین پر اور یہ تیہ کیا تھا کہ بنیاد وطن کی اسی عقیدے پر رہے کہ ہم ایک ایسی زمین کا حصہ چاہتے ہیں جہاں رہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کریں گے تو ذات واجب کے اس عقیتے ہم کو یہ مملکت جو سرفراز ہوئی اور جس کو ہم نے اپنا وطن جانا آج اس وطن کو کوئی فلسفہ کوئی منطق دین سے علاہدہ نہیں کر سکتی اس لیے حفاظت وطن نہیں ہے وجد اس کے کہ اس کو حفاظت دین کہا جائے اور ایسے موقع پر جبکہ حفاظت دین ہمارے پیش نظر ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے بھی اپنے معبود سے یہ اہد کیا ہے کہ بہر حال و بہر صورت بہر قیمت اس کے دین کی حفاظت کی جائے گی اور اس اہد کو آج ہمیں پورا کرنا ہے اس وفاء اہد میں ہماری شرافت ہے ہمارے لیے کرامت ہے ہماری بزرگی ہے اور ہماری بزرگی ہے ہماری پکا ہے اور اسی وفاء اہد پر ظاہر ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ صاحبان تقوی بنے بَلَا وَمَنْ أَوْفَا بِعَدِهِ وَاتْتَقَا اِنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُتْتَقِينَ ہاں اب جو اہد کو پورا کرے اور صاحبِ تقوی ہو اور پھر قدابند علی 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 متقین کے ساتھ کہے نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتْتَقِينَ اللَّهَ صاحبانِ تقوی کو دوست رکھتا ہے تو اس طرح سے اب وطن کی حفاظت نہیں دین کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہماری سرشت میں ہے ہمارے قمیر میں ہے ہم نے وہ مثالیں اپنے سامنے رکھی ہیں جہاں ہر آن اور ہر کام ہر فاس اور ہر قدم ہم کو یہی بتلایا گیا کہ کس طرح سے دین کی حفاظت کی جائے کبھی یہ بتلایا گیا کہ تین سو تیرہ کس طرح سے ہزاروں کے مقابل میں آتے ہیں کبھی یہ بتلایا گیا کہ ہنین میں ہماری اکثریت کس طرح سے مغلوب ہو جاتی ہے کبھی یہ بتلایا گیا کہ خیبر میں کس طرح ایک رجل کرار پورے لسکر کے مقابل میں نکلتا ہے کبھی یہ دیکھلایا گیا کہ احد میں کس طرح سے مسلمانوں کو پوری عذیت پہنچانے کے بعد خود کافر بھاک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی بہر قبیل و بہر صورت مختلف مقامات پر ذات خاتم نے یہ نمونے پیش کر دیئے ہیں کہ جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے اور کس طرح سے انسان رہے حق میں آگے پر کر اپنے احد کو پورا کرتا ہے اور وفا احد کی منزل پر گامدن ہوتا ہے آئیے ایک بات یاد رکھیں کتب علیکم القتال قتال کو تم پر لازم کرا دیا گیا ہے وہوہ کرہن لکوم اگرچہ تم کو اس سے کراہت ہو اگرچہ تم کو وہ پسند نہ ہو لہنہ ممکن ہے کہ تم کو محبوب نہ ہو لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے مگر وہی چیزیں تمہارے لئے بہتر ہیں اور بہت سی چیزوں کو تم دوست رکھتے ہو مگر وہ تمہارے لئے مفید نہیں ہے اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے لئے بہتر کیا ہے اور تمہارے لئے مزر کیا ہے قتال کو واجب کیا صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قائم من نبی قاتل ماہر ببیون کثیرون رشاد وال عمران میں کہ کتنے ایسے انبیاء تھے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر اور ان کے ہمرکاب ہو کر دشمنان حق سے لڑائی کی اور پھر اور جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں پڑیں کبھی اس سے وہ کمزور نہیں ہوئے اور نہ ان میں ذوق پیدا ہوا اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے دشمنوں کی آگے گڑ گڑایا ہو اس لیے کہ خداوند علیہ علیہ دوست رکھتا ہے واللہ ہو یحب السابرین خدا دوست رکھتا ہے ان صبر کرنے والوں کو تو اس طرح سے یہ قتال انبیاء مصبت کے زمانے میں بھی تھا اور یہی قتال قتل مرتبت کے لیے بھی لازمی قرار دیا گیا مگر ایسے موقع پر جبکہ مکہ سے نکل رہے تھے سورہ محمد نازل ہو رہا تھا اور یہ سینٹالیسوہ سورہ ہے قرآن کا کہ جہاں برابر آواز دی جا رہی تھی کہ اب جب جاؤ مدینہ تو آغاز اقتال و جلال لازم ہے تاکہ حق کی حفاظت ہو دین کی حفاظت ہو وہاں تصور یہی تھا کہ پیغام حق بہر صورت بچ جائے پیغام حق بہر صورت محبود ہو جائے آج ہمارے بھی یہی موقع ہے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے اور اس حفاظت میں اگر وطن محفوظ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کا وطن ہے عالم اسلام کو ابھی اسی انداز سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اہل پاکستان اس وقت پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین حق کی حفاظت کر رہے ہیں پیغام حق کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کن مشکلات کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا پڑھتا ہے کن زہمتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں فقط اس لیے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو ضعیف ظاہر ہونے نہ دیں گے کبھی ہم یہ محسوس نہ ہونے دیں گے کہ ہم کمزور ہو گئے ہمارے سامنے وہ ہنگامہ آرائی بھی ہے قندق کی جہاں سورہ احضاب میں ارشاد ہوا جہاوکم من فوقکم ومن اسفلہ منکم فوجیں اوپر سے اتر رہی تھیں نیچے سے آ رہی تھیں ہر طرف سے فوجوں نے تم کو گھیر لیا تھا اس زاغت الابسارو و پلغت القلوب الحناغر آنکھیں چند ہی آگئی تھیں اور کلیدے مو کو آگے تھے دشمنوں نے اس طرح سے ہم کو گھیر لیا تھا دشمنوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ ہر طرف سے فوجیں ہی فوجیں آ رہی تھیں اور یہی وہ موقع تھا کہ جب صاحبان ایمان کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ان کے دلوں پر زلزلے پر زلزلے آ رہے تھے ان کی زمین دل مدہ زلزل تھی اس نے شدید حملے ہو رہے تھے اور ایت موقع پر مختلف فحبتیں مختلف انجمنیں مختلف جماعتیں مختلف انسان خود مسلم جماعت میں ایسے تھے جو یہ آواز دے رہے تھے اِذْ يَقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ اور ایتے موقع پر منافق بہتا رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مَا وَعْدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ غرورہ آج اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ہم کو دھوکہ دے دیا آج ہم مر گئے وہ جن کے میدان میں تو آئے تھے مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کفار کی کسرت آج ان کو تباہ کر دے گی اور ایتی ہم مندل پر وَإِذْ قَالَتْ تَعِفَةٌ مِنْهُمْ اور انہی میں سے گروہ یہ کہہ رہا تھا يَا أَحْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْدِعُو اَمْ يَسْرِبْ وَالُو اب یہ رہنے کا مقام نہیں ہے جن کے میدان سے واپس چلو جن کے میدان سے پھر جاؤ اور ایسے ہی مندل پر کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلسل رسول سے اذن طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اِنَّ بُیُوتَنَا لَعُورَتٌ ہمارے گھر بغیر نگہبان کے ہیں وہ ماہی عبِ عُورَتِن حالانکہ ایسا نہیں تھا ان کے گھروں کی بھی نگرانی ہو رہی تھی ان یُرِیدُو اِلَّا فِرَارَا وہ صرف بھاگ جانا چاہتے تھے جن کے میدان سے ارشاد ہوا کہ جن کے میدان سے فرار کرنا کسی کو کام نہ آئے گا اس لیے کہ مرنا تو مسلم ہے آج نہیں مروگے کل مروگے اس لیے جن کے میدان سے فرار کے کیا مانا ہے تو عیفی منجل پر ایک گروہ تھا جو ثابت خدم تھا اور وہ گروہ ایسا تھا جو بار 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 یہ کہہ رہا تھا وَلَمَّا رَالْمُمِنُونَ الْأَحْضَابِ اور جب صاحبانِ ایمان نے آنے والے لشکروں کو دیکھا قَالُو حَذَمَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا یہ ہے جو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے وعدہ کیا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول نے ست کہا جو خود کہا آج ہمارا انتحان ہے آج ہم انتحان دیں گے آج وفائے احد میں پورے اتریں گے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَعْضَادُهُ اللہ ایمان وَتَسْلِيمًا اور ان میں اضافہ ہوا تو یہی ہوا کہ ایمان بڑھ گیا تسلیم کی کیسیت بڑھ گئی سپردگی کی حالت میں شدت پیدا ہو گئی انہوں نے اپنے آپ کو معبود کے سپر کیا درہ حالے کے کچھ لوگ تھے معذقین میں سے اور وہ لوگ تھے جو قَالُو لِي اَقْوَانِهِمْ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے حَلُمَّ إِلَيْنَا ادھر آو جنگ کو چھوڑ کے ادھر آو اور چھوڑ دو رسول کو مگر صاحبان ایمان عرے رہے اور انہی کے لئے کہا گیا کہ من المومنین رجال صدقو ما آہد اللہ علی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُو تَبْدِيلَ صاحبان ایمان میں وہ مردانِ خدا بھی تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو جنہوں نے اپنے وعدے کی وفا کی کوشش کی صدقو ما آہد اللہ علی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُو تَبْدِيلَ ان میں وہ تھے جنہوں نے موت کو پسند کر لیا اللہ کی راہ میں زرتے زرتے مارے گئے اللہ کی راہ میں جنہوں نے جانے دے دیں اور ان میں کچھ وہ بھی تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ اب ہماری باری کب آئے گی یہ ہے وہ منزل جس کو جنگ احضاب یا جنگ خندق کہتے ہیں کہ جہاں دل آ کر رسول کو یہ تیہ کر دینا پڑا کہ اس وقت کفر کل ہمارے مقابل میں ہے کفر کل مقابل میں ہے اور کسی ایمان کل کو آگے بڑھنا چاہیے اور جب ایمان کل کو آگے بڑھایا تو دنیا کی تاریخ جانتی ہے کہ ایسے میں وہی فاتح خیبر آگے بڑھ گیا جس میں عمر ابن عبدعوت کے سر پر ضرب لگائی اور ان کے سر کو قرم کر کے پیغمبر اسلام کے پاہائے عبدت پر ڈال دیا یہ بتلاتے ہوئے کہ جنگ اس طرح سے لڑی جاتی ہے ایک سپاہی کی مرض کرتی ہے کار سپاہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم نے کبھی بدر کو دیکھا کبھی قہد کو دیکھا کبھی خیبر کو دیکھا کبھی خندق کو دیکھا ہر مقام پر مارکے سر کرنے والا نبی ہر مقام پر فاتح نبی ہر مقام پر کامیاب و کامران ہونے والا نبی ایک ایسی منزل پر بھی آ جاتا ہے یہاں خیبر و قندق کے بعد ایک مرتبہ اس کو مجبور ہو جانا پر سا ہے سلح حدیبیہ کے لئے اور فتح کی گھڑی سامنے ہے دنیا زمج رہی ہے کہ اینا فتح نہ لکا فتح مبینہ سے یقیناً فتح مکہ مراد ہے کہ ایسے میں قتن مرتبہ سلح پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ بھی حفاظت دین کا ایک راستہ ہے یہ بھی حفاظت دین کا ایک پہلو ہے یہ بھی ایفائعہد کی ایک صورت ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پر قدم آگے بلتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے اگر کسی مقام پر قدم کو روک لیا جاتا ہے تو وہ بھی جد و جہد ہی کے لئے ہے کسی مقام پر حملے پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی وفائعہد ہے اور کسی مقام پر یہ سیح کیا جاتا ہے کہ تھم کے لڑیں گے رک کے لڑیں گے راہ بدل کے لڑیں گے اور اس طرح سے ایسے موقع پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی نوید فتح ہے دنیا حیران تھی کہ فاتح قیبر اور فاتح قندق کیا بات ہے کیونکہ سلح دیویہ پر مجبور ہو رہا ہے مگر دنیا کو قسمی مرتبط نے یہ بتلایا کہ رہے تسلیم اور رضا میں ان راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جہاں کہیں آگے برنا حجت ہے تو کہیں رک جانا بھی عمر حق کے لئے لازم ہے اور کہیں سر کچا دینا بھی لازم ہے کسی مقام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو ختم کر دینا بھی لازم ہے یہ نہیں کہ آپ جیت ہی کہ جائیں گے نہیں یہ تھی کہ اب اپنے آپ کو ختم کر کے جائیں گے اور ایسے ہی موقع پر آپ اس منزل کو دیکھیں گے کہ جس کو ہم منزل کربلاو کہتے ہیں جس مقام پر اقبال کہتے ہیں جو کوئی اپنے معبود سے وعدہ کر لیتا ہے اور اپنے معبود سے اہد کر لیتا ہے وہ وفا اہد کی منزل پر سارے خداوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے باطل کے خداوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور اس کی پیشانی باطل کے خداوں کے سامنے نہیں جھکتی ہر کے پائیمان باہو والموجود بس گردہ نش از بند ہر معبود رس مومنست عشق اصفو عشق مومنست عشق راہ ناممکن مام ممکنست مومن عشق سے باقی ہے عشق مومن سے باقی ہے عشق کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اگر کوئی محبت الہی میں اور محبت رسالت پناہی میں محبت دین میں اور محبت اولیاء رب میں سرشار ہو کر اپنے آپ کو سپردگی کی اس مندل پر لائے کہ آؤ افتہ تیغ ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اب نام کو باقی رکھیں گے تو وہ بھی فتح ہے اس کو شکست نجانو وہ بھی فتح ہے اغبال کہتے ہیں ہر کے پائمان ان کے ہر کے پائمان باہو الموجود بس گرد نش از بند حرب معبود رفت مومن اشق مومن اشق راہ ناممکن ممکن اشق گوید اشق گوید شاہ بند شو آداد شو عقل گوید شاہ شو آداد شو عقل کا کہنا یہ ہے کہ خوش رہو آرام رہو اشق کہنا یہ ہے کہ نہیں کسی کی غلامی اختیار کر کے اپنے آپ کو غریت کی مندل پر لاؤ آقل اشق 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 چاہو گا باو میدان عمل عقل ہمیشہ علت معلول کو دھونتی رہتی ہے اور عشق عمل کی راہوں میں آگے بلتا ہے ان شنید استی کے ہنگام نبر عقل عشق با عقل حوث پرور چکرد کچھ خبر ہے کہ جنگ کے میدان میں عشق نے عقل حوث پرور سے کیا کیا عشق نے عقل حوث پرور سے کیا کیا ان امام عاشق پورے بطول سر آزادی زبستان رسول وہ عاشقوں کا امام وہ رسول کے چمنستان کا سر وہ بطول کا لال اس نے کیا کیا ان شمید استی کے ہنگام نبر عشق با عقل حوث پرور چکرد ان امام عاشق پورے بطول سر آزادی زبستان رسول تا قیامت قطع استبداد کر قیامت تک کے لیے ظلم کی جروں کو خدا کر دیا تا قیامت قد استبداد کر موج خون چمن نیجا کر اس کے خون کی لہر نے ایک چمن نابات کر دیا حسین کربلا کی مندل پر ختم ہو گئے پورا لسکر ختم ہو گیا مگر فتح یزید کی نہیں ہوئی فتح حسین ہی کی ہوئی حسین ہی کا نام لیا گیا حسین ہی کا تذکرہ ہوا اسی لئے اغبال کو کہنا پڑا شدق قلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اگر بدر حنین عشق ہے تو صبر حسین بھی عشق ہے شدق قلیل بھی عشق تو آپ نے اندازہ کیا کہ ایسی منزل پر یہ مارک سر کیا گیا جائے اغبال کو یہ کہنا پڑا کہ ان امام آشق سر آزادی بستان رسول بہر ان شہزاد خیر الملل دوش قطم المرسلین عمل جمل وہ خیر المرسلین کا شہزادہ کہ جو اپنے نانا کے کانے پر سوار ہوا کرتا تھا اس کی ذات گرامی وہ ہے کہ درمیان امت قیمہ جناب ہم جو حرف قل ہوا اللہ در کتاب امت کے درمیان اس کی مثال ایسی تھی کہ جیسے قرآن کے درمیان سورہ اخلاص ہو قرآن کے درمیان سورہ توحید ہو یہ اخلاص کی منزل تھی یہ ثبات قدم کی منزل تھی یثبت اللہ 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 آمن صاحبان ایمان کو سبات قدم عطا کرتا ہے قول ثابت سے قول ثابت سے سبات قدم عطا کرتا ہے اور پھر وہی سبات قدم کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور مومن کے خلاف اور مومن کے مقابل میں جو آتا ہے وہاں سبات قدم نہیں وہ مسل قلمة قدیسة کا شجرة قدیسة تو ساتھ من سو علاج مال ہا من قرار اور قلم قبیسة کی نسال اس شجر قبیسة کی سی ہے جس نے اپنی جو سمین سے حکر لی ہو جس کا کوئی مرکز نہ ہو جس کا کوئی محور نہ ہو جس کے لئے کوئی قرار رہو تو آپ نے دیکھا مسلمان کے مقابل میں جب خفر آئے گا تو اس کا کوئی قرار نہیں ہوگا بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ غلبہ ہو رہا ہے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یقیناً وہ آگے برسے جا رہے ہیں ممکن ہے یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ معلوم نہیں تھی اور آقرت میں بھی اور وعدہ کیا سورہ حام مین سجدہ میں ہم تمہارے نگہبان ہیں حیات دنیا میں بھی اور آقرت میں بھی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا وعدہ بھر پورا ہوگا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اس منجل پر اقبال آگے برتے اور کہتے ہیں کہ درمیان امت ان کا ایمان ناو ہم چوہر پہ خل اللہ در کتاب امت میں حسین کی مثال لیتی ہے جیسے قرآن میں سورہ اقلاص ہے اس لیے اقلاص عمل سبات قدم کے لیے لازم ہے سبات قدم وفا احد کے لیے لازم ہے اور وفا احد مسلم ہٹتا گرف تاران ساحل کوت پر نکل جاتا کبھی تو دیس سے مشکل آزماتی مرگ آسان کو کسی وقت یہ محسوس ہو جائے کہ مرگ آسان ہے دیس تو مشکل ہے اور ایسے موقع پر ایسے موقع پر اقوال وضاحت کرتے ہیں چن خلافت رشتہ قرآن غصیق حریت را زہر اندر کام ریخ جب حکومت وقت نے اپنا رشتہ قرآن سے تو لیا اور حریت کا گلان ہوتا گیا خواہ سن سر جلوے قیر الامم چون صحاب قبل بار اندر قدم تو اس وقت وہ قیر الامم ایک مکتبہ یسرت سے چلا اور اس طرح سے چلا جیسے قبلے سے آبر چلتا ہے بارش کو لیے ہوئے چون صحاب قبلہ بار اندر قدم برزمین کربلا بارید ورست لالہ نار ویران ہا کارید ورست کربلا کی زمین پرس کے وہ حبر آکے پھڑ گیا ویرانوں میں لالہ ہر طرف نظر آیا لالہ ذار تھا وہ لالہ ذار خون تھا وہ لالہ شہیدوں کے لہوں سے تھا مگر وہ کامیابی کا لالہ ذار تھا وہ فتح منزی کا لالہ ذار تھا وہ کام رانی کا گل ذار تھا اور ایسے ہی منزل پر ایسے ہی منزل پر اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ حسین اس منزل پر تھے کہ دشمنان دشمنان چون رے کہ سہرہ لا دعاد اتنے دشمن ہر طرف تھے جیسے سہرہ کی ریتی جنتی میں نہیں آتی اس طرح سے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور دوستانے ہوں بھا یرزا ہم عدد اور اس کے دوست یرزا کے عدد تھے یرزا کے عدد بہتر ہے حسین کے ساتھی بہتر بھائیوں نے بیالیس آجمیوں نے اگر ہزاروں نہیں کم سمسد آجمیوں کو روک لیا ہے تو کوئی ایسی فقر مباہات کی بات ہمارے لئے نہیں کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ واقعی کوئی اعجاز ہے نہیں یہ مسلمان کا کارنامہ ہے یہ مسلمان کی زندگی ہے انہوں نے یہی کیا ہم کبھی یہی کرنا پڑے گا اگر کوئی وقت آجائے اگر کوئی منزل انتہان کیا تو ہم میں سے ایک ایک کو آگے بننا پڑے گا دو ستانے ہو بہیدہ ہم مدد ہزاروں کے لشکر سے بہت تر لڑ رہے تھے اور ذاکہ انہوں نے جان دے دی جان دے دی حسین آمو ختم ہم نے قرآن کو سمجھا ہے حسین سے اقبال کہتے ہیں رب قرآن حسین آمو ختم ہم نے اس کی آگ سے شولے روشن کیے ہیں ہم نے اسی آگ سے اپنے آگ میں نور پیدا کیا ہے وہی آگ ہے جو محبت کی آگ بن کر آج ہر پاکستانی کے دل میں بھڑک رہی ہے آج یہی شہیدوں کا لہو ہے جو دل و دماغ پر ہمارے مسلس ہیں اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریں سوال بطوش کیس کا نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کس حصے کو ہم نے چھول دیا اور کس حصے پہ ہم نے قبضہ کیا سوال اس امرکہ ہے کہ ہم نے وفا احد کی منزل پر کامیابی حاصل کی یا نہیں سوال اس امرکہ ہے کہ ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں اغبال اس منزل پر کہتے ہیں رمض قرآن از حسین آمو خطیم زاپس یہ ہوں شولہ آف رو خطیم ہم نے اس کی آگ سے شولے روشن کیے ہیں اور ایسی منزل پر اغبال کو یہ کہنا پڑا کہ شوکت شام و فر بغداد رفت ستوات غرناط حمد یاد رفت آج نہ شام کی شوکت نگرناط اور بغداد کی شوکت باپی ہیں لیکن زندہ از تقبیر ایمان حنوز لیکن ہمارا ساز زندگی اس کے مذراب سے ابھی تک حرکت کر رہا ہے اور اسی کی تقبیر کی آواز سے ہمارا ایمان زندہ ہے زندہ از تقبیر ایمان حنوز اسی کی تقبیر کی آواز سے ہمارا ایمان زندہ ہے اور اس منزل پر اقبال کا ایک پیام ہے آئے سبا آئے پھے کے دور رفتہ دگا آش کے ماں برکھا کے پاک او رفا آئے سبا آئے دور رہنے والوں کی پیغام بر میرے آسو کو لے جا کا اس کی مٹی پڈال دے وہ حسین نہیں رہے وہاں فتح کی کوئی صورت نہیں تھی وہ دستر ختم ہو گیا مگر آز کربلا حسین کا ہے آج زمین آسمان میں حسین کا ذکر ہے آج مسلمان جہاں جہاں ہیں حسین کا تذکرہ ہے یا مثال ہمارے سامنے ہے یا ان کے پدر جیانی ہیں یا خود یہ ہیں ان کو لے کے ہر مسلمان کو آگے بننا ہے وہ مشق کی زمین ہو یا مغرب کی زمین ہو ایک بار بے اختیار ہمارا دل یہی شاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وفا احد کی منزل پر کامل کر دیں پورا کر دیں کہ مالک یہ احد ہمارے ذمہ تھا یہ امانت تھی ہم نے قیانت نہیں کی جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ ہاں ادا نہ ہوا ایسی منزل پر ہر پاکستانی کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے اور دعا بھی یہی کہ پروردگار ہر آن اور ہر لیدہ پاکستان کی حفاظت فرماتا جاؤ اور پروردگار ہر مسلمان کو یہ تو بھی اتا کر کہ اس میں تسلیم اور سپردگی کی وہ کیسی یہ سیدہ ہو جائے کہ وہ وفا احد کی منزل پر آئے اور سورہ احد کی یہ آیت پرتا ہوا جائے ومن المومنین رجال صدق ما آہد اللہ علی فمن هم من قضاء نفوه ومن هم بھی ہیں جو اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں ان میں مرنے والے مر چکے انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اگر وہ گھڑی ہمارے لیے بھی ہے تو وہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری نیک بختی ہے ہمارے جانا چاہیے پاکستان کے لیے حرام دعا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے حرام دعا ہے پاکستان پائن دعا رہا